رمضان اس بات کا لائسنس نہیں ہے کہ جب چاہوں کھاؤں جو چاہوں کھاؤں اور جتنا چاہے کھاؤں روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے اور فرض ہے لیکن اس کے ساتھ اگر ایک ویل بیلنسٹ اپروچ رکھی جائے تو اس کے بہت سے بہت سے ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں بالخصوص وزن کم کرنے کے حوالے سے لیکن بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد وزن مزید بڑھ جاتا ہے سو لیٹس ٹسکس ٹڈے اویل بیلنسٹ ڈائٹ اپروچ ڈیورنگ رمضان کس طریقے سے ہم اچھی ڈائٹ کو پلان کر سکتے ہیں سب سے پہلے سٹیگر یور ہائیڈریشن پانی کی کمی کا خیال رکھئے جی افطار میں ایک دم بہت سادہ پانی پی لینا یہ اعتدال کے خلاف ہے تو اس کو یوں منیج کر لیتے ہیں کہ افطار میں دو گلاس پانی پیئیں اور پھر گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد آدھا یا پورا گلاس پانی پیتے رہے اور پانی کی کمی کو یوں پورا کر لیں اگر بات کی جائے سبزیوں کی پھلوں کی دودھ دائی اور ڈیری پرادکس کی تو یہ ورائٹی ہونی چاہیے اور پلینٹی یعنی زیادہ مقدار میں ہونی چاہیے فرائی چیزیں اور میٹھی چیزوں میں ایک تو نیوٹریشنل ویلیو اس کی نہیں ہوتی کوئی غزائیت اس کے اندر ایسی نہیں ہے پھر اس سے پیاس بھی زیادہ لگتی ہے اور وزن بھی بڑھتا ہے اور اگر سہری میں پراتھے کھائے جائیں یا گھی والی چیزیں کھائی جائیں تو عام طور پہ سہری کے فوراں بعد سونے کا معمول ہوتا ہے تو اس سے ڈائسپپسیا اور گندہ گندہ پانی اوپر آتا ہے اور اس طرح ایسڈ ریفلکس جیسی چیزیں ہو سکتی ہیں اور افطار میں پھلوں کا پیالہ سبزیوں سے بھری چنا چاٹ دال سے برے دئی بلے ایکسلنٹ کیچپ دنیا بھر میں استعمال ہونے والا سب سے زیادہ کانڈیمنٹ ہے لیکن یہ گھر میں بنا ہو تھوڑی چینیاں تھوڑے نمک کے ساتھ تو صحت کے لیے زبردست ہے وہن موسٹ امپورٹن تھنگ ٹرائیٹو یوز دی فوٹ وچ ریلیزز انرڈی سلولی وہ کھانا کھائیں جو آہستہ آہستہ انرڈی ریلیز کرتا ہے طاقت دیتا ہے تاکہ دیر تک آپ کو فائدہ ہو سکے خجور، دلیا وغیرہ شامل ہیں سہری اور افطار دونوں میں خجور کھانا سنت ہے اس کے علاوہ گوشت، مرگی، انڈے، مچھلی وغیرہ آپ اپنی طبیعت، صحت اور بیماری وغیرہ کے حساب سے کھا سکتے ہیں اور یہاں وائس آف امریکہ کے غزائی ماہرین یعنی جو ڈائیٹیشن ہوتے ہیں ان کی ایک رائے میں شیر کرتا چلوں وہ کہتے ہیں کہ سہری روزہ شروع ہونے سے جتنا قریب کی جائے اتنی توانائی زیادہ ملتی ہے اور ہمارے آقا سیدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چودہ سو سال پہلے میں ارشاد فرما دیا کہ رب تعالیٰ تین چیزوں کو محبوب رکھتا ہے افطار میں جلدی، سہری میں تاخیر اور نماز کا قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی صحت کا خیال رکھئے گا